وَعَلَيْكُمْ وَرَحْمَدُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوهُ وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَدُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوهُ كَيْفَ حَالُكُمْ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَبِّ الْعَالَمِينَ عَلَىٰ كُلِّ حَالِ آپ کیسے ہیں؟ آپ کیسے ہیں؟ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَبِّ الْعَالَمِينَ عَلَىٰ كُلِّ حَالِ آپ کا کیا نام ہے؟ میرے نام محمد آمین رضا نوری ہے میرے والد کا نام خوری شہزاد آلہ رضا نوری ہے میں موزا و سامن پور زلہ مردات کا رہنے والا ہوں میں مدرسہ دارو لولوم پیزان مصطفیٰ کا ایک چھوٹا سا تالیب این ہوں یہ مدرسہ کہاں ہیں یہ مدرسہ قلبہ سیزی زلہ سمبل یوپی میں ہے اس مدرسے میں کیا کیا پڑھایا جاتا ہے ہمدر ناظرہ مدنی پاہدہ بہار عودو ہندی انگلیش اس کے علاوہ اور بہت کچھ پڑھایا اور سکھایا جاتا ہے آپ کیا پڑھتے ہیں میں مدنی پاہدہ بہار عودو کا پہلا عصرہ پڑھتا ہوں آپ نے جو پڑھا ہے اس مدرسہ کو سوال کہیں تو آپ جواب دیں گے انشاء اماء الزوجل سوال نمبر ایک وہ حدیث پاک سمائے جس میں اللہ کے لسل نے سب سے اچھے شخص کے بارے میں بتایا الحمدللہ و بالعالمین والسلات والسلام علی سید المسلین اما بعد باعوب باللہ من الشیر بوان وجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال کرنے سے پہلے میں ایک بات عرض کرتا چلوں سوالوں کے جواب دینے میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو آپ میری صلاح فرمائے اللہ کے رسول اللہ فرمائے خیرکم من تعلم القرآن و علمہ تمہیں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سکھے وہ دوسروں پر سکھا ماشاء اللہ سبحان اللہ سوال نمبر دو اول کلمہ سوائمہ ترجمہ اول کلمہ کوئی کوئی معنی پاک لا الہ الا اللہ محمد و سول اللہ ترجمہ اللہ کے صفحہ کوئی معبود نہیں حضرت عمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں ماشاء اللہ سبحان اللہ سوال نمبر تین کلمہ شہادت سنائمہ دوسرا کلمہ شہادت شہادت مان گواہی اشہد اللہ الہ اللہ وحدہ یا شرکلہ اشہد انہ محمدن عبدہ و رسول ترجمہ میں گواہی دیتا ہوں یا اللہ کی سباہ کوئی معبود نہیں حضرت عمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اللہ کے رسول ہیں سوال نمبر چار مسجد میں داخل ہونے کی دعا سنائیں اللہم افتح لی ابو ابو رحمتک اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دعوازیں کھول لے ماشاء اللہ سبحان اللہ سوال نمبر پانچ مسجد سے باہر نکلنے کی دعا سنائیں ماہ ترجمہ اللہم انی اصل من فلک ترجمہ اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوا کرتا ہوں سوال نمبر چھہ وضو سے پہلے کی دعا سنائیں بسم اللہ العظیم والحمد اللہ سوال نمبر ساتھ وضو کے درمیان کی دعا سنائیں بسم اللہ وحمن وحلیم سوال نمبر آٹھ وضو کے بعد کی دعا سنائیں اشہد اللہ الہ اللہ اللہ وعدہ یا شریک لہو اشہد انہ محمد عبدہ ورسولہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سوال نمبر نو کھانا کھانے کی دعا سنائیں بسم اللہ وہ باللہ اللہ اللہ یا درم آسمہی شیئن فلدی ولا پس سمائیں یا حیو یا حیوم بسم اللہ وعلا برپت اللہ یا واسن سوال نمبر دس کھانا کھانے کے بعد کی دعا سنائیں الحمدلہ اللہ اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سوال نمبر گیارہ کھانا کھانے کا پریہ کا بتائیں ہاں دھو کر کھلی کر کر کھلی کر کر ٹوپی لگا کر عدف سے بیٹھ کر جوتے اتار کر دعا پڑھ کر کھانا کھانا چاہیے ماشاء اللہ سبحان اللہ سوال نمبر بارہ پانی پینے کی دعا سنائیں بسم اللہ وحمن وحیم سوال نمبر تیرا پانی پینے کے بعد کی دعا سنائیں الحمدلہ سوال نمبر چودہ پانی پینے کا پریہ کا بتائیں ٹوپی لگا کر بیٹھ کر دانے ہاتھ میں پانی لے کر دعا پڑھ کر تین ساس میں پانی پینے چاہیے ماشاء اللہ سبحان اللہ سوال نمبر پاندرہ بھرسل نکلنے کی دعا سنائیں اللہم بسم کا اموت بسم اللہ سوال نمبر سولہ میں داخل ہونے کی دعا سنائیں سوال نمبر سولہ گھر میں داخل ہونے کی دعا سنائیں سوال نمبر اٹھارہ سونے سے پہلے کی دعا سنائیں ماشاء اللہ سبحان اللہ سوال نمبر انیس سونے کا طریقہ بتائیں عشاء کی نماز پڑھ کر تین واہ بستہ جھاڑ کر دانی کروٹ کو رخصار کے نیچے ہاتھ اکر دعا پڑھ کر سونا چاہیے یہ ہمارے نبی کی سنت ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ سوال نمبر بیس سونے کے بعد کی دعا سنائیں الحمدللہ اللہ احیانا بعدما اماتنا ویلہ نشور سوال نمبر اکیس اعتقاف کی نیت سنائیں نوائی تو سنت ال اعتقاف ماشاء اللہ سبحان اللہ سوال نمبر بائیس سنتوں کا پاوند ہونے کے لیے چاہ پڑھنا چاہیے سنتوں کا پاوند ہونے بننے کے لیے چلتے پھٹے یا خبیروں پڑھنا چاہیے ماشاء اللہ سبحان اللہ سوال نمبر تیس علم کے کتنے درجے ہیں نمبر پاچ نمبر ایک خاموشی نمبر دو توجہ سے سننا نمبر تین جو سنا سے آدھ اکھنا نمبر چار جو المحاصلوں سے دوسوں تا پہنچانا نمبر پاچ جو سکھا اس پر عمل کرنا ماشاء اللہ سبحان اللہ سوال نمبر چوبیس دعا کے بغولیت کے لیے چاہ پڑھنا چاہیے سوال نمبر پتیس تیس حافظہ مضبوط ہونے کے لیے کیا پڑھنا چاہیے یا علیمو اکیس بار اے با دروش شریف پر کر پانے پر دن کر کر نہارمو روزانہ پینے یا پلان انشاءاللہ عز و جل پینے والے کا حافظہ مضبوط ہو جائے گا ماشاء اللہ سبحان اللہ صلوال حبیب صلو اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلاکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلاکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اے بار برود پاک اللہ جیئے اللہ مصلیلہ سیدنا ومولانا محمد علیہ وسلم صلوالیہ 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 ملکہ اللہ علیؑ کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کبھی تو جائیں گے ہم کبھی تو جائیں گے ہم کبھی تو جائیں گے مصطفیٰ کے روزے پر ہم کبھی تو جائیں گے مصطفیٰ کے روزے پر دل کو چھوٹ آئیں گے مصطفیٰ کے روزے پر دل کو چھوٹ آئیں گے مصطفیٰ کے روزے پر ہم کبھی تو جائیں گے مصطفیٰ کے روزے پر ہم کبھی تو جائیں گے مصطفیٰ کے روزے پر دل کو چھوٹ آئیں گے مصطفیٰ کے روزے پر دل کو چھوٹ آئیں گے مصطفیٰ کے روزے پر ہرش کے فریشتے بھی میری ناعت کے مصرے ہرش کے فریشتے بھی میری ناعت کے مصرے سن کے جھو جائیں گے مصطفیٰ کے روزے پر موت سے کہیں گے کہ تھوڑی دیر رک جاؤ ہم تمہیں بلائیں گے مصطفیٰ کے روزے پر ہم تمہیں بلائیں گے مصطفیٰ کے روزے پر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد آج رزانوری ہے آپ کے والد کا کیا نام ہے؟ میرے والد کا نام شاکر حسین ہے آپ کم جو مدرزے میں پڑھتے ہیں؟ میں مدرزہ دارو لولوم فیضان مصطفیٰ کا ایک چھوٹا سا تعلیم ہوں آپ کہاں رہتے ہیں؟ میں قصبر سر سے زلہ سنبھل کر رہنے والا ہوں آپ کہاں پڑھتے ہیں؟ آپ کیا پڑھتے ہیں؟ میں درزہ اول میں تعلیم حاصل کرتا ہوں آپ سے میں کچھ دینی سوالات کروں ہوں کہ آپ ان کے جواب دیں گے؟ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ سوال کرنے سے پہلے ایک بات عرض کرتا چلوں سوالوں کے جواب دینے میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو آپ میرے اسلام کرمائیں اسلام کی بنیاد پچیزوں پر ہے نمبر ایک دو فرید و رسالت نمبر دو نماز نمبر تین روزہ نمبر چار زکاة نمبر پاچ حج سبحان اللہ سوال نمبر ٹو مسلمانوں پر کتنے وقت کی نماز فرض ہے؟ مسلمانوں پر وقت کی نماز فرض ہے کیوں؟ نمبر دو پجر زہر حسن مغرب اشاہ نمبر تری نماز کی کتنی شرطیں ہیں جن کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی ہیں؟ چھے نماز کی شرطیں کتنی ہیں؟ چھے جن کے بغیر نماز شروع نہیں ہو سکتی ہیں؟ نمبر ایک تحرارت نمبر دو سترہ عورت نمبر تین واقت نمبر چار اسطقبال اقوی بلا نمبر پاچ حج نمبر چھت بیر ترمیمہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سوال نمبر چار نماز جنازہ میں کتنے فرض ہیں؟ دو کیا کیا؟ نمبر ایک قیام نمبر چوت نمبر دو چار تبیر ماشاء اللہ سبحان اللہ سوال نمبر دس سالم مسلمانوں پر کتنے دن کے روزے رکھنا ہے؟ سالم مسلمانوں پر تیسے اور تیسے روزے رکھنا فرض ہے سوال نمبر چھے میت کو اٹھا کر چلتے ہیں تو کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ وعلیٰ ملتی رسول اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سوال نمبر ساتھ میت کو اٹھا کر چلتے ہیں تو کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ وعلیٰ ملتی رسول اللہ محمد ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سوال نمبر ساتھ میت کو قبر میں اتھا کر چلتے ہیں تو کیا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ وعلیٰ ملتی رسول اللہ سوال نمبر آٹھ قرآن پاک میں کل کتنی سوٹیں ہیں؟ ایک سو چودے ایک سو چودہ سوٹوں میں کتنی مکی اور کتنی مکی اور کتنی مکی اور کتنی سوٹیں مدنی ہیں؟ مکی چھائیس مدنی اٹھائیس مکی کا کیا مطلب ہے اور مدنی کا کیا مطلب ہے؟ جو مکی میں نازل ہوئی ان کو مکی کہتے ہیں اور جو مدینے میں نازل ہوئی ان کو مکی کہتے ہیں اور جو مدینے میں نازل ہوئی ان کو مکی کہتے ہیں۔ سوال نمبر گیارہ غسل میں کتنے فرض ہیں تین کیا کیا نمبر ایک روزہ نہ ہو تو گرارے کے ساتھ کو لکھنا نمبر دو نہ کہ نرم ہٹی تک پانی چڑھانا نمبر تین سائری سارے بدن پہ پانی بہانا ما شاء اللہ سبحان اللہ سوال نمبر بارہ غزو میں کتنے فرض ہیں چار کیا کیا نمبر ایک مو دھونا نمبر دو کونی سمی تھا دھونا نمبر تین چوتھائے سر کا مسا کرنا نمبر چار تخنوں سمیت پاندھونا ما شاء اللہ سبحان اللہ صلو الحدیف صلو اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ علیہ السیدنا و بولانا محمد و باری وسلم و صلو علیہ السلام اللہ علیہ السلام و سلام علیہ السلام اللہ علیہ السلام ناشریف چندر شاہ پیش رحمتیں سمات فرمائے کیا عشق کا میری یا کم میں تو پاہن اٹھا ہو اور جسم تیرے شرک میں کیسے اٹھا ہو اور جسم تیرے شرک میں کیسے اٹھا ہو یہ حال میرا یہ حال میرا سارا جہاں دیکھ رہا ہو دل دے دے سب سمن کے تہاں لوٹ رہا ہو دل دے دے سب سمن کے تہاں لوٹ رہا ہو سینے پہ تسلی کو تیرا ہاں دھا ہو سینے پہ تسلی کو تیرا ہاں دھا ہو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مجرم کے تہاں آپ کے قدموں میں پڑا ہو ہوٹوں پہ فقد سلی اللہ سلی اللہ ہوٹوں پہ فقد سلی اللہ سلی اللہ ہو ہو جائے اگر ایسا تو پھر دیکھئے کیا ہو گربہ کے اجل سر تیری چکھٹ پہ دھا ہو جتنی ہفزہ جتنی ہفزہ ایک ہی سجدے میں ادا ہوں جتنی ہفزہ ایک ہی سجدے میں ادا ہوں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جو چاند کے ٹکڑے کر سو رج کو پھرا دے جو چاند کے ٹکڑے کر سو رج کو پھرا دے جو گالیں سن کر بھی ہدایت کی دعا دے ایک دعا دے کیا پھرا لے جو چاند کے ٹکڑے کر سو رج کو پھلا دے مگتا کوئی مگتا کوئی شاہوں نہ دکھا دے جسے کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو جسے کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں حبوب خدا احمد مختار کچھ سا میں حبوب خدا احمد مختار کچھ سا ہے ہی وہ جتی موں کا طلب گھار کچھ سا یا نہیں میرے آہاں کا ہے رخ سار کچھ سا آتا ہے پاکی روپے انہیں پیار کچھ سا خود بھیگ دے خود کہنگ تے کا بھلا ہو خود بھیگ دے خود کہنگ تے کا بھلا ہو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آمال ہی دے ہیں لگ جس وقت گواہ ہے چہرے پہ گنا ہو کے سب بچھائی دا سے ڈھونڈا ہی کریں 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 وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ڈھونڈا ہی کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈھونڈا ہی کریں آپ کیسے ہیں؟ الحب للہ و بالعالمین على كل حال آپ کا کیا نام ہے؟ میرے نام حمد آمی رضا نوری ہے میرے والد کا نام خوری شہزاد آلہ رضا نوری ہے میں موزا و سامن پر ظلہ مردات کا رہنے والا ہوں آپ کون سے مدرسے میں پڑھتے ہیں؟ میں مدرسہ دارو لعلوم فیضان مصطفیٰ کا ایک چھوٹا سا طالب علوم ہوں یہ مدرسہ کہاں ہے؟ یہ مدرسہ قلبہ سیززززلہ سمبل یوپی میں ہے اس مدرسے میں کیا کیا پڑھایا جاتا ہے؟ حب دو ناظرہ منی پاہدہ بہار عودو ہندی انگلیش اس کے علاوہ اور بہت کچھ پڑھایا اور سکھایا جاتا ہے آپ کیا پڑھتے ہیں؟ میں مدنی پاہدہ بہار عودو کا پہلا حصہ پڑھتا ہوں آپ نے جو پڑھا ہے اس پہ سے کچھ سوال کہیں تو آپ جواب دیں گے؟ انشاء اللہ عزوجل سوال نمبر ایک وہ حدیث پاک سمائے جس میں اللہ کے لسل نے سب سے اچھے شخص کے بارے میں بتایا الحمدلہ و بالعالمین والسلات والسلام علی سید المسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیع بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال کرنے سے پہلے میں یہ بات ہر جاتا چلوں سوالوں کے جواب دینے میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو آپ میری صلاح فرمائے اللہ کے رسول نے فرمائے کہ خیرکم من تعلم القرآن و علمہ تمہیں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سکھے و دوسروں کو سکھا ماشاءاللہ سبحاناللہ سوال نمبر دو اول کلمہ سوائمہ تاجمہ اول کلمہ کوئی کوئی معنی پاک لا الہ الا اللہ محمد و سول اللہ تاجمہ اللہ کے سواہ اول معبود نہیں حضرت عمل مصطفی سل اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں ماشاءاللہ سبحاناللہ سوال نمبر تین کلمہ شہادت سنائمہ دوسرہ کلمہ شہادت شہادت مانگواہی اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ یا شریک لہو اشہد انہ محمد عبدہ ورسول تاجمہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواہ کوئی معبود نہیں حضرت عمل مصطفی صل اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اللہ کے رسول ہیں سوال نمبر چار مسجد میں داخل ہونے کی دعا سنائیں اللہم افتح لے ابو ابو رحمتک اے اللہ میرے لئے اپنے رحمت کے دروازے کھول لے ماشاء اللہ سبحان اللہ سوال نمبر پانچ مسجد سے باہر نکلنے کی دعا سنائیں ماہ ترجمہ اللہم اینی اصلک من فلک ترجمہ اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوا کرتا ہوں سوال نمبر چھہ وضو سے پہلے کی دعا سنائیں بسم اللہ العظیم والحمد اللہ سوال نمبر سات وضو کے درمیان کی دعا سنائیں بسم اللہ وحمن وحیم سوال نمبر آٹھ وضو کے بعد کی دعا سنائیں اشہد اللہ الہ الا اللہ وعدہ یا شریک لہ اشہد انہ محمدان عبدہ ورسولہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سوال نمبر نو کھانا کھانے کی دعا سنائیں بسم اللہ و باللہ اللہ اللہ یا درو ماس میں ہی شیئن پی لہ دیولا پی سمائیں یا حیو یا حیوم بسم اللہ وعلا برپت اللہ یا واسی الموقع سوال نمبر دس کھانا کھانے کے بعد کی دعا سنائیں الحمدلہ اللہ واجعلنا من المسلمین ماشاء اللہ سبحان اللہ سوال نمبر گیارہ کھانا کھانے کا پریہ کا بتائیں ہاں دھو کر کھلی کر کر کھلی کر کر ٹوپی لگا کر عدف سے بیٹھ کر جوتے اتار کر دعا پڑھ کر کھانا کھانا چاہیے ماشاء اللہ سبحان اللہ سوال نمبر بارہ پانی پینے کی دعا سنائیں بسم اللہ وحمن وحیم سوال نمبر تیرا پانی پینے کے بعد کی دعا سنائیں الحمدلہ سوال نمبر چودہ پانی پینے کا پریہ کا بتائیں ٹوپی لگا کر بیٹھ کر دانے ہاتھ میں پانی لے کر دعا پڑھ کر تین ساس میں پانی پینے چاہیے ماشاء اللہ سبحان اللہ سوال نمبر پاندرہ سوال نمبر سترہ سوال نمبر سترہ سواری پر سوار ہونے کی دعا سنائیں سوال نمبر اٹھارہ سونے سے پہلے کی دعا سنائیں اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سوال نمبر بائیس سنتوں کا پاوند ہونے کیلئے چاہ پڑھنا چاہیے سنتوں کا پاوند اور نیک بننے کیلئے چلتے پھٹے یا خبیرو پڑھنا چاہیے ماشاء اللہ سوال نمبر تیس علم کے کتنے درجے ہیں پاچ کیا کیا نمبر ایک خاموشی نمبر دو توجہ سے سننا نمبر تین جو سنا سے آدھ اکھنا نمبر چار جو علمہ سلو سے دوسو تا پہنچانا نمبر پاچ جو سکھا اس پر عمل کرنا ماشاء اللہ سبحان اللہ سوال نمبر چوبیس دعا کے بغولیت کیا پڑھنا چاہیے یا سمیروں سو بار پڑھنا چاہیے سوال نمبر پتیس حافظہ مضبوط ہونے کے لئے کیا پڑھنا چاہیے یا علموں اکیس بار اے با درو شریف پر کر پانے پر دن کر کر نہارموں روزانہ پینے یا پلان انشاءاللہ عز و جل پینے والے کا حافظہ مضبوط ہو جائے گا ماشاء اللہ سبحان اللہ سلو الحبیب سلو اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ علیہ کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کبھی تو جائیں گے ہم کبھی تو جائیں گے ہم کبھی تو جائیں گے مصطفیٰ کے روزے پر ہم کبھی تو جائیں گے مصطفیٰ کے روزے پر دل کو چھو آیں گے مصطفیٰ کے روزے پر دل کو چھو آیں گے مصطفیٰ کے روزے پر ہم کبھی تو جائیں گے مصطفیٰ کے روزے پر ہم کبھی تو جائیں گے مصطفیٰ کے روزے پر دل کو چھوٹ آئیں گے مصطفیٰ کے روزے پر دل کو چھوٹ آئیں گے مصطفیٰ کے روزے پر عرش کے فریشتے بھی میری ناعت کے مصرے عرش کے فریشتے بھی میری ناعت کے مصرے سن کے جھو جائیں گے مصطفیٰ کے روزے پر موت سے کہیں گے کہ تھوڑی دے رک جاؤ موت سے کہیں گے کہ تھوڑی دے رک جاؤ ہم تمہیں بلائیں گے مصطفیٰ کے روزے پر ہم تمہیں بلائیں گے مصطفیٰ کے روزے پر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مصطفیٰ مدار و علوم فیضان مصطفیٰ کا ایک چھوٹا سا تعلیم ہوں آپ کہاں رہتے ہیں میں قسمار سر سے سلا سنبھل کر رہنے والا ہوں آپ کہاں پڑھتے ہیں آپ کیا پڑھتے ہیں میں درجہ اپن میں تعلیم حاصل کرتا ہوں آپ سے میں کچھ دینی سوالات کروں کہ آپ ان کے جواب دیں گے اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے سوال کرنے سے پہلے ایک بات عرض کرتا چلوں سوالوں کے جواب دینے میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو آپ میری اسلام کرمائیں اسلام کی بنیاد پچ چیزوں پر ہے نمبر ایک توحید و رسالت نمبر دو نماز نمبر تین روزہ نمبر چار زکاة نمبر پانچ حج سبحان اللہ سوال نمبر ٹو مسلمانوں پر کتنے وقت کی نماز فرض ہے مسلمانوں پر وقت کی نماز فرض ہے کیوں نمبر پجر زہر اثر مغرب شاہ سوال نمبر تری نماز کی کتنی شرطیں ہیں جن کے بغیر نماز نہیں چھے نماز کی شرطیں کتنی ہیں چھے جن کے بغیر نماز شروع نہیں ہو سکتی نمبر ایک توحرد نمبر دو ستر عورت نمبر تین وقت نمبر چار اسطاب بالے قبلہ نمبر پاچ نیت نمبر چھے تربیر تین وقت ماشاءاللہ 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 سوال نمبر چار نماز جناز میں کتنے فرض ہیں دو کیا کیا نمبر ایک قیام نمبر چو نمبر دو چار تربیر ماشاءاللہ سبحاناللہ سوال نمبر دس سالمے مسلمانوں پر کنے دن کے روزے رکھنا ہے سالمے مسلمانوں پر تیس یا انتیس روزے رکھنا فرض ہے سوال نمبر چھے مئیت کو اٹھا کر چلتے ہیں تو کیا پڑھنا چاہیے بسم اللہ والا ملتی رسول اللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ سوال نمبر ساتھ مئیت کو اٹھا کر چلتے ہیں تو کیا پڑھنا چاہیے بسم اللہ والا ملتی رسول اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ سوال نمبر ساتھ مئیت کو قبر میں اتارتے ہیں وہ کیا پڑھنا چاہیے بسم اللہ والا ملتی رسول اللہ سوال نمبر آٹھ قرآن پاک میں کتنی سوٹ ہیں ایک سو چودے ایک سو چودہ سوٹوں میں کتنی مکی اور کتنی مکی اور کتنی سوٹیں مدنی ہیں مکی چھائیس مدنی اٹھائیس مکی کا کیا مطلب ہے اور مدنی کا کیا مطلب ہے جو مکی میں نازل ہوئی ان کو مکی کہتے ہیں اور جو مدینے میں نازل ہوئی ان کو مکی کہتے ہیں ماشاءاللہ سبحاناللہ سوال نمبر گیارہ گھوسل میں کتنے فرض ہیں تین کیا کیا نمبر ایک روزہ نہ ہو تو گرارے کے ساتھ کلی کرنا نمبر دو نا کے نرم ہٹی تک پانی چڑھانا نمبر تین زائری سارے بدن پر پانی بہانا ماشاءاللہ سبحاناللہ سوال نمبر بارہ گھوسل میں کتنے فرض ہیں چار کیا کیا نمبر ایک مو دھونا نمبر دو کونی سمیت ہدھونا نمبر تین چوتھائے سر کا مسا کرنا نمبر چار تخنوں سمیت پاندھونا ماشاءاللہ سبحاناللہ سلو الحبیب سلاللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے